مینز کا اگزام ایک بہت بڑی چنوٹی کے روپ میں سامنے آتا ہے کیونکہ یہاں پر 900 مارکس کے 3 پیپرز ہوتے ہیں جی ایس وان اور ٹو سارے سٹرینٹس کے لیے کومنٹو آل ہیں لیکن جو آپشنل سبجیکٹ ہے ویکلپک وش ہے 300 مارکس کا یہ نہ کہول آپ کا ریزرٹ کلیر کر آتا ہے بلکہ آپ کا رینک بہن لیردھارت کرتا ہے اگر آپ ڈی ایس پی یا ایس ڈی ایم کے پوسٹ پانا چاہتے ہیں تو اس پیپر میں اچھا پردرشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہی آپ کا رینک کلیر کراتا ہے کیونکہ بی پی ایس سی کا پیٹرن ہے کہ ہر سال کچھ پیپرز بوم کرتے ہیں اسٹرینٹ فرینڈلی کوشن آنے کی قارن ان پیپرز میں اچھے ریزرٹس آتے ہیں اس میں کئی سارے آپشنل پیپر ہیں سہیتی سے ایسے آپشنل پیپرز ہیں جو الگ الگ شاتر لیتے ہیں اس پر ہم نے بہت پہلے کئی سارے اپیسوڈز بنائے ہیں کبھی اس پر اور بات ہوگی کہ آپشنل پیپر کون سا بی پی سی پوائنٹ اوگو سے اچھا ہو سکتا ہے لیکن آج بات کر رہے ہیں ہم ہندی سہیت کے بارے میں ہندی باشا اور سہیت بی پی سی میں سلیبس کیسا ہے کتنا سٹرینٹ فرینڈلی ہے پرشن کے اس طرح کیا آتے ہیں مضبوط ہو جائے گا ریس 30% سلیبس پہ اگر آپ ایکسٹرہ ایفرٹ تھوڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا جان لگا دیتے ہیں تو ریزرٹ تو آپ کا کنفرم ہوگا ہی آپ کا اچھے رینکس بھی آ سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کسی بھی جب آپشنل کے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے سلیبس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے آئیے اس کے سلیبس کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل کس طرح کے پرشن آتے ہیں کتنا بڑا پورشن ایسا ہے جو کنفرم ہے جس سے کوشن ساتھ ہی آتے ہیں اور آپ انہیں ایزلی ہینڈل کر سکتے ہیں اگر اس کے سلیبس کو دیکھیں ہندی باشو اور ساہیت کے تو اس کا سلیبس نہ تو LSW کی طرح بہت چھوٹا ہے اور نہ ہی ہسٹری جیوگرفی سوشولوجی انترپولوجی کی طرح بہت بڑا سلیبس ہے یہ سلیبس آپ اگر رف نہیں دیکھیں تو میڈیو کا ٹائپ کا ہے دو پارٹ میں یہ سلیبس بھی بھاجی تھے پہلا پارٹ میں بھی دو کھنڈ ہیں اگر پہلا پارٹ آپ نے سلیبس دیکھا ہوگا دو پارٹ میں ہے پہلا بھاگ ہندی باشو اور ساہیت کا وکاس ہے جبکہ دوسرا بھاگ ویبن رچنکار جو لوگ پر یہ رچنکار ہیں ہندی ساہیت کے جن میں کبیر سور تلسی پریم چند اگے نیرالہ پرساد یا رامچند شکل یا دوسرے رچنکار جن میں مکتی بہت ہیں ان رچنکاروں کو تاکہ پڑھنا ہی ہے ساتھ ہی ان کی رچناؤں کو بھی پڑھنا ہے ان پر بھی پرشناتے ہیں تو رچنکار اور رچناؤں دونوں کو پڑھنا ہے دو پارٹ میں یہ سلیبس بھی بھاجی تھے لیکن جو پہلا بھاگ ہے یعنی پہلا سیکشن ہے وہ بھی دو پارٹ میں اگر اس سلیبس کو دیکھیں تو پہلا سیکشن پہلا بھاگ بھی دو پارٹ میں ہے پہلے پارٹ میں بھاشا کا اتحاص ہے جس میں ابرنشا وٹا اور پرانبک ہندی کھڑی بولی برج بھاشا حووڈی اور پھر ستنتہ سنگرچ میں ہندی کے ساتھ ساتھ راج بھاشا کے روٹ میں ہندی کا بکاس اور ویبن نے بولیا ہے جبکہ دوسرے بھاگ میں ہندی ساہد کا بکاس ہے تو پہلا بھاگ اب آئیے اس کے پرشن کو دیکھتے ہیں کوششنز دیکھنے کے بعد سلیبس کے بعد کوششنز دیکھنے کے بعد آپ کا بلکل آئی اپنی ہو جائے گا کھل جائے گا کہ کس طرح کے پرشن آ رہے ہیں اور سلیبس کس طرح کا اور کتنا یہ کمپیٹیبل ہے اس پرنٹ فرنڈلی ہے اگر آپ کوششن کو دیکھیں یہ چونسٹھویں کا مینز کا ہندی باشا اور ساہیت کا ہے جبکہ پیسٹھویں کا ابھی ریزلٹ نہیں آیا پیسٹھویں کا پیٹی کا ہی ریزلٹ نہیں آیا مینز ابھی نہیں ہوا ہے چونسٹھویں کا جو لاسٹ اگزام ہے اس کا یہ کوششن ہے یہ کوششن اگر آپ دیکھیں تو پہلے چھے کوششنز پر آپ باور کریں عوٹ ہے اس کے بعد ساہیتک باشاکروپ میں عوضی ہے ستنتہ سنگرش میں ہندی ہے اس کو آدھیکال ہے بھکتیکال ہے شایعباد ہے اگر اس آدھے پارٹ کو ہی آپ دیکھیں تو یہاں پر تین کوششنز بلکل کنفرم ہیں کہ آپ لکھ کر ہی آئیں گے اور جنہوں نے چونسٹھویں اگزام دیا ہوگا بی پی ایسی کا ہندی ساہیت کے ساتھ آپ یہ مان کر چلیں آپ دیکھ لیں گے آپ اس کا انیلیسیز بعد میں کریں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اس بار چونسٹھویں کا جب ریزلٹ آئے گا تو ہندی بھاشا اور ساہیت کے سٹرینٹس کہیں زیادہ ہوں گے ریزلٹ میں ان کے اچھے مانس ہوں گے چونکہ بہت سٹرینٹ فرینڈلی کوشن آیا اس سے آسان کوشن اور سٹرینٹ فرینڈلی نہیں آ سکتا ہے پچھلے سال کے کوشنز بھی آپ دیکھیں تو ٹف ہے آگے بھی نہیں کہا جاسکتا کس طرح کے آ سکتے ہیں بڑھ چونسٹھویں کا کوشن بہت سٹرینٹ فرینڈلی تھا بہت اچھے ریزلٹ آئے گے آپ کو ہم نے کہا کہ آپ سلیبز جب دیکھیں گے آپ کوشن کو دیکھیں گے تو اتنا آسان آپ کو لگے گا کہ یہ کوشنز آپ تھوڑی سی اچھی کنسولیٹیٹ تیاری کر کے اس اگزام کو اپنے کار سکتے ہیں چلی اس کے دوسرے پارٹ کو دیکھتے ہیں جو کوشنز چونسٹھویں آیا اس کے دوسرے پارٹ کو دیکھتے ہیں اس کے دوسرا پارٹ اگر آپ دیکھیں جو کھنڈ دو ہے اس میں کبیر ہے بھارتن دوہرے شند پہ ہے گودان آ گیا پریمچند کا تلسی داس پہ کبیتاولی آیا اس کے بعد پرسات کا ناٹک آ گیا چندرگپ اور پھر دو بیاکیا کھنڈ ہیں اگر دوسرے بھاگ کو آپ دیکھیں دوسرے بھاگ میں بھی almost سارے کوشنز لکھنے والے تھے یہاں پر کبیر پہ آ گیا اس کے بعد چندرگپ ناٹک پہ آ گیا اس کے بعد آدھی کال آ گیا ایک کال آپ کو کرنا ہوتا ہے اس پر بھی کوشن definitely آدھی کال پہ ہے بہت اچھا آپ بہت اچھے مارکس آتے ہیں یہ بیاکیا کھنڈ جو ہے کھنڈ دو میں جو آپ دو کوشنز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ریزلٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اگر ہندی سائٹ میں بیاکیا کھنڈ پہ آپ نے پکڑ بنا لی تو آپ ریزلٹ بھی کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں یہ ماتمیٹکس کترے نمبر دلاتا ہے سیکشن ون پہلا بھاگ کا پہلا پارٹ میت کترے نمبر دلاتا ہے اور یہاں پر ویاکیا کھنڈ میت کترے نمبر دلاتا ہے یہ دو سیکشنز اگر آپ کمانڈ کر لیتے ہیں تو ہندی سائٹ میں آپ کے اچھے مارکس آنا نشید ہے یہاں پر بھی دیکھئے ترسی دارس کی رشناوں پہ یہاں پر آ گیا ویاکیا کھنڈ میں اور دوسرے میں آ گیا پرساد کی رشنا رام کی شکتی پوجا تو دونوں ہی ایسا تھا جس پر اچھا ویاکیا کیا جا سکتا تھا ویاکیا کھنڈ کی کھنڈ کی کھنڈ آ گئے اس وینڈ فینڈلی لکھنے والے تھے کل ملا کر اگر بات کریں ہندی سائٹ پہ سلیبس کھنڈ دیکھنے کے بعد اب آئے مدے کی بات کرتے ہیں کہ دراصل ہندی سائٹ کے ساتھ آپ جہاں پہ ابھی ہیں اب ہندی سائٹ کے طرح کس طرح سے ہندی سائٹ کے ساتھ آپ کس طرح سے آگے بڑھ کر ہندی بہت اچھا مارک سلا سکتے ہیں پہلا بات تین کھنڈ پہلے کھنڈ سے اور تین کھنڈ دوسرے کھنڈ سے لکھنے ہیں پہلے کھنڈ میں بھاشا اور سائٹ کا وکاس ہے دوسرے کھنڈ میں رچناکار ہیں اور ان کی رچنائے ہیں جن میں قویتہ ہے اپنیاز ہے ناچک ہے پہلے کھنڈ میں ماتمیٹکس کی طرح نمبر آتا ہے چونکہ بھاشا کا اتحاس کیول لیپی اور بھاشا کا رپانترن ہے ایک سے دوسرے میں یہاں پر کس طرح سے الگ الگ شبدوں کا واقعوں کا یا اکشنوں کا کیس طرح سے رپانترن ہوا ایک سے دوسرے میں اور انتطہ ہندی مانا کی کرت بھاشا بنی اس کے بارے میں ہی آپ کو بتانا ہے آپ نے پہلے کوشن میں دیکھا پہلا کوشن آئیے دیکھتے ہیں اوہٹ آگیا تین کوشنز اگر آپ کر لیتے ہیں اوہٹ ابرنش پرارمبک ہندی ایک کوشن ڈیفنیٹ ہے تو جو سلیبس کا پہلا پارٹ ہے اس میں تین کوشنز ہیں ہندی یہ تین کر لیتے ہیں ایک کوشن آپ پر ایفنیٹ ہے دوسرے سیکشن میں آئیے سلیبس کے انسار آپ کو عوضی یا براج بھاشا میں سے ایک کوشن آل موسٹ ڈیفنیٹ ہے آتا ہی آتا تو دو کوشن جہاں سے آگئے اگر آپ تھوڑا اور محنت کر کے کھڑی بولی بھی کر لیتے ہیں تو دو ڈیفنیٹ 99% آپ کا دو کوشنز بن گیا تیسرا سیکشن جو تیسرا کوشن ہے تین کوشنز کرنے ہیں پہلے کھڑ سے تیسرا کوشن آپ کو سوطنتہ سنگرش میں ہندی راشت بھاشا کے روپ میں کس پرکار وکسیت ہوئی کرم شہ اور پھر سوطنتہ کے بعد راج بھاشا کے روپ میں کس طرح سے وکسیت ہوئی اس دو کھڑ کو کر لیں جو اپنیاز کی طرح ہے کہانی کی طرح ہے سمجھتے ہیں آپ اس کے بہت آرام سے کس طرح سے سوطنتہ سنگرش میں ہندی راشت بھاشا کے روپ میں سمجھنا ہے تو تین کوشنز almost definite ہو گئے ہیں اگر آپ نے سمجھا عبران شبتہ پرارمبک ہندی سے ایک کوشن almost definite بلکل definite عوضی برج بھاشا اور کھڑی بولی سے ایک کوشن بلکل definite راشت بھاشا کے میں راشتی اندورن کے دوران راشت بھاشا کے روپ میں ہندی کا وکاس اور راج بھاشا کے روپ میں سوطنتہ کے بعد وکاس ایک کوشن almost definite تین کوشنز ہو گئے ابھی آپ کو پہلے بھاگ کا دوسرا کھڑ بچا ہوا ہے آپ نے almost تین کوشنز تیار کر لیا آئیے پہلے کھڑ میں جس سے total تین کوشنز ہی لکھنے ہیں آپ نے تین کوشنز کر لیا ہے اس کے اور آدھا بچے ہوئے سلیباس کو دیکھتے ہیں اگر اس سے بھی ایک دو کر لیتے ہیں تو کوشنز چھوٹنے کا پرشنی نہیں ہے دوسرا بھاگ اگر آپ دیکھیں پہلے کھڑ کا پہلے بار کا دوسرا بات جس میں ہندی ساہت کا وکاس آپ کو پڑھنا ہے تو کسی بھی گھٹنا کا وکاس کرم جب آپ پڑھتے ہیں تو تین بھاٹ اس کے سامنے آتے ہیں اس کا پراشین سوروپ اس کا مدھکالین سوروپ اور اس کا پرورتی سوروپ جو آدھونک سوروپ کر لیتا ہے تو ہندی بھاشا کا بھی کال کھنڈ آپ کو پڑھنا ہے اس کا ویبھاجن پڑھنا ہے کہ کال کھنڈوں میں کس پرکار ہندی ساہت ویبھاجت ہوئی آدھکال مدھکال اور ریتی کال کے روپ میں اس میں سے ایک کوشن ڈیفنیٹ ہے چون سٹھوی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ آدھکال آیا ہے آدھکال کی ویبن پرورتیوں کو لکھنا ہے ویبن پرورتیوں کو ہی پڑھنا ہے آدھکال بھکتی کال یہ دو کر لیتے ہیں ایک کوشن ڈیفنیٹ ہے تو چوتھا کوشن آپ نے ڈیفنیٹ کر لیا یہاں اگزام میں بھی آپ نے دیکھا کہ آدھکال آیا تھا تو آدھکال بھکتی کال ریتی کال سے ایک کوشن ڈیفنیٹ ہے آدھکال اور بھکتی کال سے ہی یوزوالی کوشن آتا ہے اس کے بعد دویدی کال اور بھارتندو کال ہیں چھوڑ دیں آپ نیکسٹ کچھ پرورتیاں ہیں جو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے جو انٹرسٹنگ بھی ہیں چھایا واد رہا سواد نئی کعویتہ نئی کہانی پرگتی واد پریوگ واد اور کعویتہ یہ سارے پڑھنا ہے بہت لمبا ہو گیا اس لئے بات چھوڑ دیجئے تین کوشن آپ کے ہو گئے یہاں پہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چھایا واد پڑھ لیجئے اور نئی کہانی پڑھ لیجئے ایک اور کوشن ہو گیا پانچواہ کوشن آپ کا ہو گیا چھے کوشن میں جو پہلے بھاگ کے آئیں گے پانچ کوشن ہو گئے لکھنا ہے تین ایک سیکشن پہلا بھاگ پہلا کھنڈ آپ نے کر لیا لگ بگ پانچ کوشن آپ آرام سے تیار کر کے جاتے ہیں اور یہاں پر تین تو لکھنا ہی لکھنا ہے آئیے دوسرے کھنڈ کی بات کرتے ہیں یعنی پارٹ ٹو دوسرا سیکشن جو ہے جس میں ویبن رشنہ کار اور ان کے رشنہوں کو پڑھنا ہے اب یہاں پر اگر آپ کوشن کو دیکھیں تو جو کوشن آیا ہے اس میں کبیر آ گیا تو کبیر سور یا تلسی میں سے ایک کوشن دیفنیٹ ہے اور پھر ان کا ویاکھیا بھی آتا ہے ان پر ویاکھیا بھی آتا ہے تو ویاکھیا بھی ہو جائے گا اگر کبیر سور یا کبیر تلسی ان تین میں سے کوئی دو کر لیں تو ایک کوشن اور ایک ویاکھیا almost definite ابھی آپ نے دیکھا تلسی پر چونسٹویں میں تلسی داز کی رشنہوں پر ویاکھیا آیا اس پر آرام سے چھاپر لکھیں گے انہوں نے لکھا ہوگا اس کے بعد نفس دیکھیا آ گیا واتندوں کی اندھیر نگری اب آپ پڑھیں گے اتنا انٹریسٹنگ ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکے سر بھاجی ٹکے سر کھا جا جب اسے آپ پڑھیں گے تو یہ اتنا انٹریسٹنگ فانی لگے گا اندھیر نگری آپ پڑھیں گے ہر سمیہ کا کان ہر سمیہ کی پریشتیاں اس میں لگیا کہ آپ جی رہے ہیں تو بھارتندو حریشان کی یہ رچنا اندھیر نگری بہت ہی لوگ پر یہ انٹریسٹنگ ہے آسانی سے سمجھ میں آتی ہے تیسرا کوشن اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی دو کوشن آپ نے کر لیا ہے کبیر سے تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں کبیر اور تلسی یا کبیر اور سور آپ کر لیں تین میں سے تو ایک کوشن ڈیفنیٹ ہے تو کبیر دیکھیں آ گیا ہے نیکس ٹائم آپ سور اور تلسی میں سے کوئی ایک کر لیں ساتھ میں کبیر کے ساتھ کوشن ایک آپ کر کے جائیں گے تو یہاں پر کبیر سے آ گیا نیکسٹ بھارتندو سے آ گیا ہم نے آپ کو کہا کہ جیشنکر پرشاگ نیرالہ بھارتندو حریشان ان تین میں سے ایک کوشن آنا ہی آنا ہے آنا ہی آنا ہے بھارتندو یہاں پہ آیا ہے تو بھارتندو پر اندھے نگری آیا ہے دو کوشن ہو گئے کبیر اور اندھے نگری بھارتندو کی نیکسٹ آئی اگر تیسرا کوشن دیکھیں تو گودان آ گیا پریمچن کا گودان ہر کوئی چاہ ہندی سائد کا ہر چھاتر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے پڑھنا چاہتا ہے کہ اس طرح سے بھارتی کسان جیون کا یہ مہا کاؤہ ہے ہر چھاتر کے لیے انٹریسٹنگ ہے آپ پڑھیں گے تو لگیا کہ ہر کال میں کسانی کھیتی کتنا درو کتنا کٹھنطر تھا کتنا کٹھنطم تھا یہ آپ کو یہاں پہ دکھائے دے گا لگیا کہ آپ ابھی بھی ورطمان جیون میں بھی کسانوں کی ایسی تھی ہے پڑھیں گے انٹریسٹنگ ہے تو آگے کے کوشن آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی چنطہ کی بات نہیں آپ میں تین کوشنز آپ کو کرنے ہیں ویاکیا کھنڈ ہر حال میں کرنا ہے ویاکیا کھنڈ میں میت کترے نمبر آتے ہیں تو ایک کوشن وہاں سے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ایسی تیار ہی کرنا ہے اوپر میں دیکھیں کبیر آ گیا اس کے بعد اندھیر نگری آ گیا کیا آوازشکتہ ہے تیسرے پرشن کو دیکھنے کی بھی آوازشکتہ نہیں ہے اندھیر نگری ہر کوئی بہت اچھے سے لکھنا چاہے گا اور پھر کبیر پر بہت کوچھ لکھا جا سکتا ہے تو دو کوشنڈ ہو گئے ایک ویاکیا کھنڈ تین کوشنڈ تو یہاں سے ہوئی گیا لیکن اگر آپ چاہیں چاہیں چاہتنا ٹک بھی لکھنا اگر آپ اس پہ آپ کی تیاری ہے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر تلسی دارس پر آپ لکھ سکتے ہیں تو تین کوشنڈ یہاں سے بھی لکھنا ہے ایسی وینڈ فرنڈلی تھا کوشنڈ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ سیلیبس بھی ایسا ہے جو کور کیا جا سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ جو اس کا سیلیبس ہے وہ کور کر سکتے ہیں انٹریسٹنگ ہے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے تیس پرسنٹ میں جو ہم نے بات کیا وہ تیس پرسنٹ ہے ویاکیا کھنڈ سے کوشنڈ ہو کرنا جو پچاس مارکس کا آئے گا پچیس پچیس مارکس کا دو پچاس مارکس اگر یہ آپ کر لیتے ہیں میٹمیٹک سیلی نمبر آتا ہے اس پر تھوڑا ایکسٹرہ محنت کرنا ہوگا ساری رچنکاروں کی کوئی ڈیٹیل پر پڑھنا ہوگا ویاکیا کرنے کے لیے پوری رچنہ کو بہت اچھے سمجھنا اور اس رچنکار کے اس کی سونچ اس کی رچنہ کا کارن اس کی رچنہ کا سورو یہ سب سمجھنا ہوگا تب ہی آپ اس پر لکھ سکتے ہیں تو اب ویسے چھاتر جنہوں نے تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ایک کوئشن آپ پر ڈیفنیٹ ہو جائے گا عوضی برنج بھاشا اور کھڑی بولی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو یہ چھے کوئشنس آپ کو کرنا ہے دو کوئشنس آپ کے ڈیفنیٹ ہوں گے پہلے کھنڈ کو بہت اچھے سیار کرنا ہے اس میں آکشروں کا شبدوں کا واقعوں کا کیول روپانترن ہے ان کا سنگٹن ہے کہ اس طرح سے بھاشا کا وکاس ہوا یہ میت کترے نمبر دلاتا ہے تو یہ سیگمنٹ یعنی سیکشن ون کا پہلا پارٹ بھاشا کا اتیاز آپ کو بہت اچھے سے کرنا ہے ساہیت کا اتیاز سے اچھا ہے بھاشا کا اتیاز پر پکڑا بنانا میت کترے آپ کو نمبر دلائے گا تو یہ دو سیکشن عوضی برنج بھاشا کھڑی بولی اور اب برنج آورٹ پرانبک ہندی سے چھے کوئشن ربو کرنا ہے دو کوئشن دیفنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سواتنتہ سنگرش میں ہندی بھاشا کا وکاس اور راج بھاشا کے روپ میں سواتنتر جو راج بھاشا کے روپ میں ہندی کا وکاس ہوا اسے کرنا ہے تین کوشن آپ کا یہی سے ہو جائے گا لیکن اس پہلے کھنڈ کے دوسرے بھاگ میں جس میں ساہیت کا وکاس ہے اس میں آدھیکال اور بھکتیکال آپ کو اچھے سے کرنا چاہیے یہاں سے ایک کوشن آتا ہے پرورتیاں کے والے لکھنا ہے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے جو بھی اس کا ڈسکرپشن ہے جو کچھ بھی آدھیکال اور بھکتیکال کی پرورتیاں دیا ہوا ہے اسے ہی آپ کو یہاں پر ڈیل کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو ایک کوشن تیار کرنا ہے تاکہ اگر پہلے کھنڈ سے دو ہی کوشن ہو پائے تو یہاں سے آپ کم سے کم ایک کوشن کر لیں اور پھر چھائیہ بات تو آ چکا ہے اب آپ نئی کبیتہ اور نئی کہانی کے ساتھ پرگتی واد اور پریوگ واد ایک کوشن یہاں سے آپ کا ڈیفنیٹ ہو جائے گا تو کل ملا کر آپ کو آدھیکال بھکتیکال پرگتی واد پریوگ واد نئی کبیتہ نئی کہانی یہاں سے اس سیگمنٹ سے کرتے ہیں ایک کوشن ڈیفنیٹ اور پہلے کھنڈ سے بھاشا کا وکات سے کرتے ہیں دو کوشن ڈیفنیٹ تین کوشن آپ کو پہلے کھنڈ سے ہو گیا سوچنا ہی نہیں ہے دوسرے کھنڈ میں آپ کو کبیر یا سور میں سے کوئی ایک آپ کریں اور تلسی آپ کر لیں یا کبیر اور سور کر لیں تو یہ آپ کریں کبیر اور سور کر لیں یا کبیر اور تلسی کر لیں انٹرسٹنگ ہے یہاں سے ایک کوشن آپ کا بن گیا ویاکہ کھنڈ بھی ایک ہو جائے گا یہاں سے آپ کا اور ساتھ میں ہم کہیں گے کہ نیرالہ آپ بہت اچھے سے کریں رام کی شکتی پوجہ آ گیا ہے سروج سمرتی آپ کو کرنا ہوگا سروج سمرتی کرنا ہوگا پرساد آپ کریں گے تو ناٹک چندرگپت آ گیا ہے تو کامائنی آپ کو پرساد کا کرنا ہوگا پرساد اور نیرالہ آپ کر لیں اور ادھر کبیر اور سوریا کبیر اور تلسی میں سے کوئی ایک آپ کر لیں تو آپ کا کام بن جائے گا سوچنا نہیں ہے ویاکہ کھنڈ ہر حال میں کرنا ہے تین کوشنز اس سیگمنٹ سے کرنے ہیں پہلے پٹنا میں بلانتیواری سر پڑھاتے تھے تب ہندی کے شاتروں کو کچھ سوچنا نہیں پڑتا تھا اچھے نوٹس مل جاتے تھے اچھا گائیڈنس مل جاتا تھا لیکن ورطمان میں ہندی ساہیت کے اچھے ٹیچرز کا بڑا آب آوائے نوٹس بہت ضروری ہے اچھے نوٹس کا ہونا تب یہ آپ پڑھ پائیں گے نہیں تو پھر بڑی دکھتے ہیں بہت سارے لوگ درشتی کا نوٹس لیتے ہیں درشتی کا نوٹس تو ریالی بہت اچھا ہوتا ہے بٹ وہ شد روب سے UPSC کا نوٹس ہیں درشتی والے کبھی بھی اسٹیٹ پی سی ایس کے لیے بہت ڈیڈیکیٹڈ نوٹس نہیں بناتے وہ UPSC کے نوٹس کو ہی سب جگہ سیل کرتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری دکھتے آتے ہیں چونکہ اسٹیٹ پی سی ایس کا کوشن کا پیٹرن الگ ہے تو آپ کیول وہ لے کر کیفی کام نہیں چلا سکتے یہ بھی دکھتے ہیں اس پر آگے باتیں ہوتی رہیں گے لیکن اگر آپ نے ہندی باشا اور صحیح تلیا ہے تو اس پر آپ آگے بڑھیں آپ نے اچھا اپشنل آپٹ کیا ہے بہت اچھے ماتس آتے ہیں آپ یہ مان کر چلیں کہ بہت اچھی سمبابنائے ہیں اس اپشنل کے ساتھ UPSC کو نکالنے کی چیک کریں